یا رسول اللہ میری مدد فرمائے یہ کہنا ابتدہ تو شرک ہو گیا ہم رسول اللہ سے مدد مانگے تو شرک ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا کہ اے مومنوں محمد رسول اللہ کی مدد کرو وقت اپن عافwanہ آئے اور ہم یہ کہنا چاہیں یا رسول اللہ ہماری مدد کرو تو کہتے ہیں محمد کسی کی مدد نہیں کر سکتے اللہ سے مانگو تو سنانی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیوں کہا اے مومنوں محمد کی مدد کرو تو ان کے جوات میں مدد سے آپ حضرگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولیوں سے مدد لینا کیسے ثابت کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کافروں والے معاشرے میں رہتے تھے کوئی مزلمان نہیں تھا اس دابتوں کسی نے آپ کی مدد کی ہوگی نا تو آپ سبی مدد لینا شروع کرتے ہیں کہ کافروں سے یہودیوں سے مشرکوں سے آپ ایسا کریں گے اور واضح یا تک پرانے مجید میں بھrl بتاؤ تو مسئیبت میں گرے ہوئے انسان کی فریاد کو کون سنتا ہے اس کے پریشانی کو کون دور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ سب کرتا ہے جس میں یہ کوالٹیز بائی جاتی ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ فرم سے کوئی وقت پوچھ رہا ہے کہ کوئی اور ہے جو مسئیبت میں گرے ہوئے شخص کی جو پریشاند شخص کی فریاد کو سنتا ہے اس سے اس پریشانی کو اور اس مسئیبت کو دور کر دیتا ہے کیا ہے تو مجھے بتا دیں تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر کسی مدد مانگتے تو اس نے اپنا اس کو اس کو ہلا بنا لیا حالانکہ وہ نہیں کہتا کہ میں اپنے اس کو خدا مانتا ہوں لیکن حقیقت میں وہ اس نے اپنا ہلا بنایا ہوا ہے تو اس سے کیسے آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے نا کہ ظاہری اثباب میں کہہ رہے ہیں تو وہ تو آج ہی آپ دلے سکتے ہیں وہ تو آبان اور البر ربط تک ہوا تو ایسے لوگوں کے لئے قرآن نے صاف ظاہر کر دیا کہ ظاہری اثباب میں مدد لینا اور ہے